اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں کیجی کلاس کے ٹیچر مس صادقہ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے گوھر سے سننا ہے اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ہم جو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں اردو اردو میں ہمارا پہلا انوان ہے حروف تحجی حروف تحجی میں آج ہمارا سبق نمبر پندرہ ہے سبق نمبر پندرہ میں آج ہم نے اگلے دو الفاظ پڑھنے ہیں حمزہ ہاں حمزہ ہاں کون کون سے ہیں ہمزہ ہاں ہمزہ ہاں ہمزہ اور ہاں جو ہے وہ ہے گول دائرے کی شکل میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہاں ہمزہ ہمارا آج کا پہلا الفاظ ہے ہمزہ پیارے بچوں ہمزہ سے شروع ہونے والا کوئی بھی الفاظ نہیں ہے لیکن ہمزہ کو ہم الفاظ میں استعمال کرتے ہیں جیسے آئیں جائیں وغیرہ کچھ چھوٹا سا ہمزہ نظر آ رہا ہے نا ایسے ہم ہمزہ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ نے جو آگے الفاظ میں بناؤں گی اس میں ہمزہ کو ڈونڈنا ہے کہ ہمزہ کہاں ہے اسی طرح ہم نے کچھ الفاظ بنائے ہیں جس میں ہمزہ آتا ہے جیسے کہ آئینہ آئینہ میں ہمزہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے علی مدعا کی بعد چھوٹا سا اوپر آئینے کا تو سب کو پتا ہے کہ آئینہ کس کو کہتے ہیں شیشے کو شیشے کو ہم آئینہ بھی کہتے ہیں ہمزہ سے پکائیں پکائیں آپ کہاں آ رہا ہے پیک کاف علیف اور علیف کے بعد آ رہا ہے ہمزہ جیسے اس کا جملہ بنے گا آج امی میری پسند کا کھانا پکائیں گی جیسے ہمزہ سے ایک بنتا ہے سجائیں سجائیں اب اس کا ہم جملہ بنائیں گے آؤ گھر سجائیں آؤ گھر سجائیں اگلا الفاظ ہے ہمارا ہے ہہ ہے چلے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہے سے بننے والی چیزیں کون کونسی ہیں اور پیارے بچوں آپ لوگ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے ہے سے ہاتھ ہے سے ہاتھ ہے سے ہاتھ ہے سے ہاتھی ہہ سے ہاتھی ہاتھی پر سواری کرتے ہیں کس کس نے ہاتھی کی سواری کی ہے اتنے سارے بچوں نے کی ہے پیاری بچوں ہیرن کتنی پیاری ہوتی ہے اس کی آنکھیں بہت پیاری ہوتی ہیں ہیرن پیاری ہونے کے ساتھ اس میں ایک اور خاص بات ہے کہ یہ بہت تیز دوڑتی ہے تو پیاری بچوں آج ہمارا سبگ یہی پہ ہتم ہوتا ہے امید کرتی ہوں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ تیک سکتے ہو اور تب تک اس کو پڑھتے رہو جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جاتا تو ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے الفاظ کے ساتھ اور نئے تصاویر کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ